موسیقی 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 آدھے میں ڈپے سے آکے حسین دی توقع دی تھی ایڈ ہاتھ رکھ پیادائی دین باچ جائے میں کتر روز آئی گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حق کڑا ہو گیا سیال کوٹ چار تو پانچ ملڈ بات سلام پیا کرنا اتنی ہی گنجائش ہے چھاڑ دیتی ہیں ساری انگلہ مرزدی وقت جنیتنی ہی گنجائش ہے یاد ہے میں حسین دی توقع وے ایک کے خوف لدہ ہو کے چھوپے آن چھوپڑ واسطے دریاد کنارے خیمہ تلاش کیتے ہیں آدھے بڑا سارا خیمہ ایک سو فوجی پہ راپے دین دیں میں ایک فوجی کو لپوچھے اے سارے میدان تو وکھرا دریاد بلکل این کنارے تے ایک خیمہ کہن دیں سارے بڑا رویوں کتنے مندے ستر تہائی کر سکتے اے غریبی دائی کے اشارہ آدھے میں قریب جا کے پوچھے کہیں دہ خیمہ فوجی میں نہ دیں میدان اچھ گرمی زیادہ ہے اے یزید دی فوج دے جرنیل دہ خیمہ اے نصاب دہ خیمہ گرمی دی وجہ تو ٹھنڈی جاتے دریاد کنارے تے خیمہ لگا ہے دوجہ فوجی میں نہ دیں نہیں گرمی بہانے ہیں اے نوغازی تو ڈار لگ دا ہے سلامے بھائی بڑی مہربانے ہیں آفرین مرحبا اے نوغازی عباس تو ڈار لگ دا دا گال سچی آئی جیڑا پہلا پہر دنگا گرمی دے بہانے تو بارنا یا اندہ دو پہر لے عباس لتھے تے نچ داویا باہر آیا تے خواہ جنوغاز آدھے گھر آ رہی گازی لہ گیا جنگ موت گئی آدھے واقعی کو جدیر علی دے پتر دسے حسین جو میں حاشمیا پھر حسین گھوڑے تو لے پہ اٹھناو قاتل ناکام گلے تے میں ویداریا آدھے شمر غریب دی ظلفہیں جہاں تکایا میں ویداریا شمر حسین نگردن تے سانیاں کٹ کٹ کے تیرہ ضرب ماریا میں ویداریا یا دے سار کٹ کے مسافر دسار شمر ہی کا حق نار چایا در بڑھ جائے تو ہائے نہیں کریں نوے ہون جنازہ پہ یا اکڑا شعبال 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 آدھے ایک آدھنا لیو بے یار مرحبا رکم اللہ آدھے ایک آدھنا انسار چایا زغریب دی کر میں جو خون دا پہلا قطرہ مٹی دے آیا تیزا دھاری چل گئی خون دی پارس لتھی زمین زندرہ آڑا کیا اے بے حیات ہے فوج شریف آدھگار لٹھان لگ گئی آسلے نال بھئی آسلے نال بھئی بڑے آسلے نال آدھے جدہ فوج خیام لٹھانیت مسلو ہوئی میں سوچے جا مہمو ٹھیلا ہوا مسافر دک مرمان لہوا یہ آدھے بڑی مشکل آدھے رہت لبدا لبدا میں چھکی جاتے جہاں پہنچیاں آدھے جدہ میں قتلوں دا نیتھائی ہے کائی جدہ لٹھانا یاد ناؤں ہی چھے آئے تقزیم آدھے پتھرانا دے رہا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ بڑی اللہ سلامتہ آخری بات جی بسم اللہ بڑے حوصلے نال سوڑ دے میں بسم اللہ میں بسم اللہ بڑے حوصلے نال بذور کے مہترم چیزے دا پرزہ کرن اللہ سفائے دریش بڑے حوصلے نال در آگلی سطر سنو آدھے میں بڑی مشکل نال مسافر دی لاؤس دے کے حصے تو پتھر ہٹائے یہ آدھے جو میں ہاتھ قریب کر کے نکھیں موٹھی موجود آئی آدھے میں لہان لکھاؤ غریب دی موٹھی بند ہو گئی جنہی نظر میرے تے ہوئی اوپے تہا شما تمکار لگا آدھے میں دائے دفعہ پوشت کی کی موٹھی نہیں کھلی میں حسین دا ہاتھ پتھار تے رکھیا یہ بچوو خنجر کٹیا جنہی نال اٹھا ریا نکے لاکہ دے آدھے مدری اجلائی بھین شام دائی یا سیدہ آلہ اجلی آب موئیو سے چھوٹے بچے نمہ حسنہ دے موٹھا دیڑا چیرے کمات کم بے برد بیٹا حسنہ بچہ دادہ بڑا حسنہ جی بلکہ دی بھین بڑا حسنہ آدھے میں اٹھے میں اجلہ ہوئیے میں شام تو یادی گئی اگلی اچار کیوں میں جائے ہون تک ہائے نے کی تھی جا بی دے اس پر بھی بھی تن بد دعا کی تھی آدھے نہیں بد دعا با آدھے چمینی میں گوٹھی جی بے جبائی میں کمر بند جہاں رکھ یا غریب میری کلائی رب لئی کٹی گردن کی آواز آئی میں تی رات تی آکھ آئی مانگ میں لہا دے وا اور میری لاج آئی جبین آل میں غریب راہ کٹی آ وقت دو جا میری کلائی چایا میں دو جا کٹی آ بڑی دیر لگ نی چلو ہاتھ ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو بلکل ہاتھ نہ جوڑو سپی کر چل مجلس تو پہلے لاغ کے بڑھنا ہون صرف سرکت تفضیل ہونا چاہی دائی ہون نہ روکے جو گال پھوری کر جا محمد دی میں بد دعا کی تھی آدھے جدہ میں حسین دے ہاتھ کلم کی تی خیرے خیرے میں انتظار کر دا جو میرے نصیب چے تو مکان ہون جی اسی ہے تُو بے فکر روکے چلا لے چاہی 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 بی بی پھلے دی رہی اے دا ہے قوال کردیا میں پورا پورا دم میرا نفیز پتر میرا جنات نوام روکے روکے